ہر ہر مہادیر جے شریع امرناہ جی امرناہ جی اترہ پر آنے والے سبی تیرد یاتروں کے لیے بڑی خبر ہے ساتھی ساتھ آپ سبی کو بتا دیں امرناہ جیاترہ پر لگتار شرد دھالو آ رہے ہیں بھولینات انتر دھیان ہونے کے بعد بھی شرد دھالوں کی بھیڑ میں کوئی بھی گھراوٹ نہیں دیکھنے کو ملی ہے کل بھی ساڑھے بائیس ہزار سے بھی ادھک شرد دھالوں نے بابا بھولینات کے درشن کیے ہیں وہیں آپ سبی کو بتا دیں پویتر گفہ پر شام کے تین بجے تک موسم صاف بنا ہوا تھا اور تین بجے کے بعد موسم بھی نارملی خراب ہوا تھا ساتھی ساتھ آپ سبی دیکھ پا رہے ہیں کہ لائیو لیٹس ویجولز ہے کل شام کے اور اس کے بعد آپ دیکھ پا رہے ہیں گفہ پر اچھی خاصی دھوپ کیلئی ہوئی ہے وہیں شرد دھالوں کی بھیڑ پویتر گفہ پر اچھی خاصی دکھائی دی رہی ہے شرد دھالوں کو بتا دے چلے کہ امرناتھ یاترہ میں آنے والے تیرد یاتروں کے لئے ایک بار بھر سے پرشاسن نے بڑے بدلاؤ کی ہے جیسے کہ ٹوکن مادیم اچھے خاصے جاری کی جارے تیرد یاتروں کو وہیں پچیس سو سے بھی آدھک شرد دھالوں نے اپنا پنجی کرن پرابت کیا ہے کل کے دن اور وہیں بائیس سو سے آدھک شرد دھالوں کو ٹوکن جاری کیا گیا ہے شرد دھالوں کو بتا دے چلے کہ یاترہ میں موسم اب اگلے دنوں دو دنوں تک راہت رہے گی شرد دھالوں کے لئے موسم پوری طرح سے صاف رہے گا وہیں ابھی آپ جو ویزولز دیکھ رہے ہیں یہ کل شام دیر شام کے ہیں وہیں آپ دیکھ رہے ہیں پویتر گفہ پر نورملی موسم گھراب ہوا ہے وہیں آنے والے تیرد یاتروں کے لئے بڑی جانکاری یہ بھی ہے کہیں سارے تیرد یاتری آتے ہوئے کہتے ہیں کہ موسم کیسے رہے گا دیکھیں موسم فلال مہربان ہے اگلی دو دنوں کے لئے فلال موسم اچھا بنا ہوا ہے وہیں امرناس یاترہ پر آنے والے شرد دھالوں کو سوچیت کیا جاتا ہے کہ یاترہ پر آنے سے پہلے اپنے ساتھ گرم کپڑے ضرور رکھے تاکہ آپ کو یاترہ کے دوران بڑی دکھتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے ساتھ ہی امید کرتے آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہو اگر ویڈیو اچھے لگا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں جائے بھولیں